بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجیبُوا دعوت الدعاءِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سَلَوَاتُ بَرْضِ مُحَمَّدُ وَعَلِمُ اللَّهُمَّا سَلَيَا وَلَحَمَّدُ وَعَلِمُّ مُحَمَّدُ وہ اس کو پکارتے ہیں جسے پہچانتے ہی نہیں سلامت رہا مہتون صاحب لَأَلَّهُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَعْتَحْرِفُونَ اس کو پکار رہے ہیں جسے پہچانتے ہی نہیں معلوم ہی نہیں اللہ کون ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے کہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پہچان کر پکارو اور پھر اس منزل عبودیت پر جب آ جاؤ گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم پکاروگے میں جواب دوں گا کہا جو نماز پڑھ لے اور دعا نہ مانگے کیا تم نے قرآن کی آیت میں پڑھئی؟ اِنَّ الَّذِينَ پکارو مجھ سے دعا مانگو میں جواب دیتا ہوں یہی وہ منزل تھی نا جس کے لیے میں نے ذہمت دی کہ جواب آتا ہے وہ کہہ رہا مجھے پکارو تو مجھے آباس تو دو مجھ سے دعا تو مانگو اس تجب لگو میں تمہیں جواب دیتا ہوں تمہاری دعاوں پر میں لبیک کہتا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہاں سے لے کے پورے عالم اسلام سے ایک سوال ہے جب اللہ نے ایک کلیہ دے دیا آئین دے دیا اس آئین کو کوئی توڑ نہیں سکتا اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا جب اللہ نے کہہ دیا مجھ سے دعا مانگو میں جواب دیتا ہوں تو جب اس نے کہہ دیا تو جواب دیتا ہے بہت کم لوگ بے شک کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت ہے چھوٹ لیجے آپ خود بس جائیں گے اگر نہیں بولے تو سب کہہ رہے ہیں نا بے شک اس لئے کہ اللہ نے کہہ دیا عدعونی مجھے بکارو استجب لکم میں جواب دوں دا ہوں تم سب کو جس جس نے مجھے بکارا اس کو جواب دیتا ہوں جب اللہ نے کہہ دیا تو جواب دیتا ہوں تو یہاں سے لے کے اور جہاں تک مملکت اسلامی آہیں جہاں جہاں ممالکہ اسلامی ہیں میں سب کو مخاجب کر کے اور آپ کو متوجہ کر کے کہ پوچھو سب سے پوچھو آپ اور میں تو اقلیت میں ہیں نا بھائی کسی گندی میں نہیں ہے چلو اکثریت سے پوچھو بڑے بڑے علماء سے پوچھو علماء کو چھوڑو جاؤ امام کعبہ سے پوچھو کہ آپ نماز پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں بلکل کعبے سے متصل ہو کر نماز پڑھاتے ہیں آپ عالمِ قرآن بھی ہیں آپ قاریِ قرآن بھی ہیں آپ حافظِ قرآن بھی ہیں آپ فتوے بھی دیتے ہیں آپ اشتہاد بھی کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے پوچھنا جا کے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں اپنے تو چھوڑ دیجئے ہمیں تو آپ کسی خطار شمار میں رکھتے ہی نہیں آپ بتائیے آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں وہ کہیں گے مانگتا ہوں تو بوچھئے گا کیا اللہ کا جواب آیا آیت ہے تو وہ کہیں گے جواب آیا وہ کہیں گے جواب آیا آپ دوسرا سوال کیجئے گا جب جواب آیا تو کیا آپ نے سنا جواب آیا تو کیا آپ نے سنا کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کی آواز جواب میں سنی اس لیے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کی آواز جواب میں سنی تو آپ پوچھئے گا کیا نبوت مصطفیٰ پر ختم نہیں ہو گئی تھی پتہ نہیں جو اللہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا تو کیوں نہیں جواب سن رہا کوئی انسان جواب کیوں نہیں سن پا رہا اس لیے کہ جیسے آنکھوں پر ساتھ پردے ہیں ویسے ہی کانوں پر بھی پردے ہیں ہر انسان الہی آوازیں نہیں سن پاتا ہر انسان ملکوتی آوازیں نہیں سن پاتا ہر انسان ملکوتی مناظر نہیں دیکھ پاتا اس وقت بھی اس جگہ کو ملائکہ نے گھیرا ہوا کتنے لوگ ہیں جو ملائکہ کو دیکھ پا رہے ہیں چلیے اس حدیث پر اگر کسی وہ یقین نہیں ہے تو اس پر تو یقین ہے کہ یہ دائیں اور بائیں دو تو بیٹھے ہوئے ہیں ہر وقت ساتھ رہتے ہیں کہیں بھی جاؤ ساتھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی کہیں کہ بھئی مجھے ذرا ایک کوئی پرائیویٹ کام ہے تو ذرا باہر کھڑے ہو جاؤ نہیں جہاں خلوت میں یہ دونوں ساتھ جلوت میں یہ دونوں ساتھ پہاڑ پر چڑھ لے ہو دونوں ساتھ بھئی ہر ہر عمل لکھ رہے ہیں نا تو جو انسان جو عمل انجام دے رہا ہے یہ دونوں ساتھ ہیں تو جب دونوں ساتھ ہیں تو کیا دکھائی دے رہے ہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں کیوں اس لئے کہ آنکھوں پہ پردے پڑھیں کان پہ پردے پڑھیں اللہ کی آواز صدائی نہیں دے رہے ہیں اس لئے کہ عام انسان کا کان ہے نا بھائی عام انسان کا کان ہے تو اللہ کی آواز نہیں پہنچ لے اور اگر اللہ ہی کا کان ہو اگر ازناللہ ہی ہو تو پھر یقینا پردے اس کے لیے پردے نہیں ہوتے ہجاب اس کے لیے ہجاب نہیں ہوتا تو اس نے کہا کہ مجھے بکاروں میں جواب دیتا ہوں اور پھر ماسون نے کہا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ سَيَدْخُرُونَ جَه favorites آگے جملے مولا نے پہنچائے تم حیران ہو رہے ہو کہ دعا افزل ہے تو کیا دعا افزل نہیں ہے خدا کی قسم دعا افزل ہے پھر مولا پوچھتے کیا دعا افزل نہیں ہے کہ خدا کی قسم دعا عبادت ہے